خدا ہم دیئے سمسی کے مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ڈیکن راشد فرشید آپ سب کی خدمت میں ادا برز کرتا ہے آج ہم عبرانی نسخہ بیبل میں جو کتابوں کی تقسیم ہے اس کے حوالہ سے بات کریں گے عبرانی بائبل جو ہے یعنی یہودیوں کے پاس جو کلام مقدس ہے ان کی جو بائبل ہے اس میں کتابوں کی جو تقسیم ہے اس پر بات کریں گے یہودی اہدِ عطیق کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا حصہ تورات جس کا عبرانی تلفظ تورہ ہے اور دوسرا انبیاء کی کتابیں ہیں جس کو عبرانی میں نویم کہتے ہیں اور تیسرا صحائف ہے جس کو عبرانی تلفظ میں کتویم کہتے ہیں تورہ یعنی تورات ہے جو اس کی پانچ کتابیں پدیش خروج احبار گنتی اور استثنہ ہیں جو تورات کہلاتی ہیں اور دوسرا حصہ نویم جو ہے یودی لوگ سب نبیوں کی کتابوں کو آٹھ ہی شمار کرتے ہیں پہلی چار کتابیں یعنی یہشوہ کے ذات سیمویل اور سلاتین کی کتابیں ہیں اور اس کے بعد چار کتابیں یہ سایہ یرمیہ ہزکیل اور باقی چھوٹے نبیوں کی جو بارہ کتابیں ہیں ان کو شمار کرتے ہیں اور یہودی ان چھوٹے نبیوں کی بارہ کتابوں کو ایک ہی کتاب شمار کرتے ہیں اور تیسرا حصہ جو ہے کتویم ہے یہ مقدس صحیفے گیارہ ہیں جو مدرجہ زیل ہے تین نظم کی کتابیں ہیں یعنی زبور امسال اور ایوب کی کتاب اور پانچ تمار ہیں یعنی گزلال گزلات روت نوحہ وائز اور آستر اور تین کتابیں تواریخی ہیں یعنی دانیل اور ازرا اور نہمیہ اور تواریخ ازرا اور نہمیہ کی ایک کتاب گنی جاتی ہے عبرانی نسخہ کی ان چوبیس کتابوں کو دیگر زبانوں کے ترجمہ میں انتالیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے عبرانی نسخہ میں پہلا اور دوسرا سیمویل ایک کتاب ہے مگر تراجم میں دو ہیں پہلا اور دوسرا سلاتین بھی ایک کتاب ہے مگر تراجم میں دو ہیں پہلی اور دوسری تواریخ بھی ایک ہی کتاب ہے مگر تراجم میں دو ہیں اور ازرا اور نہمیہ بھی ایک ہی کتاب ہے مگر تراجم میں دو شمار کیا جاتا ہے اور باقی چھوٹے نبیوں کی کتابیں بھی ایک ہی ہیں یعنی جتنی بارہ کتابیں ہیں ان کو ایک ہی کتاب گنا جاتا ہے مگر تراجم میں ان کو بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ایسا کرنے سے پندرہ کتابوں کا اضافہ نظر آتا ہے لیکن کتابوں کی تداد تو زیادہ لگتی ہے مگر کلام کا مساودہ جو ہے وہ برابر ہی ہے اس میں ہرگز اضافہ نہیں ہے موجودہ تقسیم شروع میں سیپٹو ایجنٹ یعنی ہفتادی ترجمہ میں کی گئی جو اب تک چلی آ رہی ہے یہ تقسیم پڑھنے اور سمجھنے کی سہولت کی گرس سے کی گئی تھی یہودی ناور مورخ یوسفیس انہیں چوبیس کو بائیس کتابیں گنتا ہے وہ روت کو قضات کے ساتھ اور نوحہ کو یرمیہ کے ساتھ ملاتا ہے اس کا کہنا تھا کہ چونکہ عبرانی حروف تحجی بائیس ہیں اس لئے قطب مقدسہ کی گنتی بھی بائیس ہی ہونی چاہیے یہودی مندرجہ زیل پانچ تمہاروں کو ہر سال اپنے تہواروں کے موقع پر تلاوت کیے کرتے تھے یہودی غزل الغزلات کی کتاب عید فسا کے موقع پر مصر سے خروج کی یاد میں پڑھا کرتے تھے اور روت کی کتاب عید پینتکوست کے دن فصل کی کٹائی کے وقت پڑھی جاتی تھی آستر کی کتاب پوریم کی عید پر اپنے دشمن ہمان سے چھٹکارہ پانے کی خوشی میں پڑھا کرتے تھے غزل کی کتاب عید خیام کے موقع پر پڑھی جاتی تھی اور یہ عید انتہائی خوشی کی عید مانی جاتی تھی نوحہ کی کتاب آب مہینہ کے نوی تاریخ کو جرشلم کی بربادی کے سوگ میں پڑھتے تھے یہ معاد کتاب بنام طارف بائبل پرانے اہدنا مکہ طارف میں سے لیا گیا اور اس کتاب کے مصنف بیشپ ایس آر سیمویل حسرت ہیں اور ان کا تعلق پرینسپل کلوری پینتی کاسٹل تولیجیکل سیمنری پاکستان سے ہے موسیقی موسیقی موسیقی